انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں انجینئر صاحب شاید کہ کوئی مناقب اور فضائل ہی بیان کر رہا تھا مگر یہ انداز کیا یہ صحیح ہے اور اس میں میری رہنمائی اور تصیب فرمائیں کہ کسی نے کہا کہ امام حیسن اس دواج کے معاملے میں بڑی تجاوز کرتے تھے اور کسرت روایات اس حوالے سے ہیں کہ آپ کی سو سو دو سو ازواج رہی ہیں طلاق دینا نکاح کرنا طلاق دینا یعنی یہ اگر کان ایک عام آدمی کے لیے سنیں تو عجیب سے محسوس ہوتا ہے اس میں کس تک خداقت ہے رہنمائی فرمائیں نعوذ باللہ من ذالک یہ بیسیکلی جو دشمنان اہلِ بیعت تھے نا جی ان کی گھڑیوی سازش ہے جب انہیں یہ بدا چل گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ حکومت ہتھیائی ہے اس کا انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اس کو لیجٹمائز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تو ہنچا نہیں کر سکتے لیکن حضرت حسن ابن علی کو کسی طریقے سے نیچا دیکھتے اس کے لیے انہوں نے یہ ایک جھوٹی بات پبلک میں مشہور کر دی اور خود شیخ زبیلی زیرہ محلو اللہ تعالی جو دور حاضر میں بہت بڑے محقق ہیں حدیث کی فیلڈ میں انہوں نے بھی اپنی کتاب فضائل صحابہ نے اس کے اندر اس کے اوپر نخت کی ہے اس کی ایک روایت یہ مصنف ابن علی شہبہ سے پیش کرتے ہیں وہ بھی منقتے ہیں یہ بلکل جھوٹی بات ہے اور دیکھیں ابو دعوت کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالی کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن ابن علی جو ہے وہ دو یا تین دن کے لیے کسی کو بیوی بنائے اور پھر طلاق دے دیں یعنی وہ دو سو یا ایک سو بیس شادیاں اس قسم کی روایتیں ہیں مولا حسن علیہ السلام کی طرف منصوب کرنا یہ سراتن میں سمجھتا ہوں گستاقی ہے اور اس گستاقی کو جس طریقے سے لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بلکل غلط ہیں یہ چیز بلکل قرآن سنت کے منافی ہے ان کی شخصیت کے اندر بلکل نہیں بیٹھتی